السلام علیکم پیارے دوستو منور حسین پنجاب درنگ کے ساتھ آپ کے پاس آج اپنے پیاز کی فصل کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ پیاز کس موسم میں کاش کرنا اور کس موسم میں اس کو آپ نے پنیری اس کے لگانی ہے حمومن یہ آپ پنیری آپ کو دستیاب مرنیوں سے ہوتی ہے اور آپ وہاں سے لا سکتے ہیں فروری میں فروری میں آپ کو اویلیبل ہوگی اور آپ نے اس موسم میں اس کو کھیلیوں میں کس طرح سے لگانا ہے اور کتنا وقفہ ڈالنا ہے اور آپ نے کس طرح سے آپ سے اس کو بجائی کرنا ہے تو اب آج ہم نے کچن گارڈنگ میں آپ کو پیاز کی فصل کے بارے میں بتاتے ہیں یہ پنیری آپ کو جو ہے فروری میں بیلیبل ہوتی ہے آپ نے اس پودے کو اس طرح سے یہ کھیلی بنا لینی ہے اور آپ کی چڑھائی لمبائی دیکھ کر دو بنا سکتے ہیں ایک پودہ آپ نے یہ ادھر نیچے لگانا ہے اور دوسرا آپ نے اس کی چھوڑ کر لگا سکتے ہیں چھ انچہ ساتھ انچہ جتنا مرضی وقفائی کیونکہ یہ فصل جو ہے یہ اس قسم سے اور کہنے کے ہے اور یہ جو ہے سلفر پود میں آتی ہے اور یہ پیاز زیادہ جگہ نہیں گیٹ رہا اس نے اوپر بڑھنا ہوتا ہے اس لیے اور اس نے جلدی پکنا ہوتا ہے جلدی اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کے درمیان آپ مرچوں کے پودے ٹوماتروں کے پودے اس کے اندر آپ بینگن کے پودے لگا سکتے ہیں لیکن یہ پہلے تیار ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے لگاتے جانا ہے اور یہ آپ کا چاہے اس کے اندر وقفہ کم کر دیں آپ یہ چھ انچ کا وقفے کے ساتھ یہ لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہماری زمین پہلے تیار ہے اس کے اندر جو ہے آرگینک فرٹیلائزر ملائی کی ہے یعنی کہ یہ کوپر ہے اور دوسری چیزیں لیکن یہ آپ کو اویلیکل ہیں اس طرح سے آپ نے یہ لگا دینا ہے اور اس کو پانی لگا جائے گا ٹھیک ہے آپ پانی لگے اب یہ پیاز کچھ ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ ایک سال کے لیے یہ پیاز کس طرح سے آپ کو کافی ہوں گے آپ کچن گارڈنگ میں کس طرح سے اب میں دکھاتا جاتا ہوں آپ کو پیاز جو تیار ہو چکے ہیں اوپر سے تھوڑا سا ان کا پتے سکنا شروع جاتے ہیں بیج بیج میں سے میں ابھی وہ ہی نکالوں گا جو تیار ہو چکے ہیں اب دیکھتے جائیں اور میں اس باکس کے لیے اندر جمع کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور ایک سال کے پیاز کے سے آپ تیار آپ کے ہو چکے ہیں دیکھیں جی یہ سارا دیسی پیاز ہے فارمی نہیں ہے آئیے ہم دوسرے فارم پہ جاتے ہیں جب یہ پیاز بڑا ہو جاتا ہے تو اوپر سے یہ اس کی جو اوپر والی چیز ہے یہ گرین کا لگی یہ تھوڑی سکا مزور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پیاز بڑھنا بند ہو جاتا ہے تو اب ہم جو ہے جو پیاز اپنی پوری عمر کو پہنچ چکے ہیں دیکھ لیں یہ ہم نے اکھار لینے اور اس کے بعد اس کو الگ کرتے جانا ہے یہ ہماری فصل جو ہے رڈی ہو چکی ہے اب چیک کرتے جائیں کہ کتنا سائز کے ہو چکے ہیں اور یہ کوشش آپ بھی کریں تو یہ بہترین سلفر پوڑ ہے جو کہ آپ اپنے پارک میں اپنے کچن کارٹنگ میں رڈی کر سکتے ہیں ذرا دیکھتے جائیے اور پھر اس کے بعد آپ نے خود ایسٹی میٹ لگانا کی بیچ میں دوسری فصلے بھی ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں یہ بھی رڈی ہو چکا ہے یہ دیکھنے اس کی جو گرہ یہ سمزور ہو چکی ہے یہ پرولی تقریباً یہ ہمارے لئے اب یہ ہمارا یہ بھرٹک ہے اب یہ پیاز دیں ہماری ایک تیاری کے یہ پیاز ہیں ابھی ہمیں اتنے کافی ہیں یہ آپ خود اندازہ ہاں جی ابھی آپ خود اندازہ کر رہا ہے یہ کتنے مار اس سے نکالے گا اور ایک سال کے لئے آپ کس طرح سے کر دیں یہ گرین جو اس کا حصہ ہے یہ بھی ہنڈی میں آپ ڈال سکتے ہیں اور آپ کی یہ اورگینک پیاز اور سلفر پوڑ بہترین جو کہ آپ آپ کی غزائیت جو ہنڈی کی وہ بڑھا دیتا ہے اور آپ کو ہماری کوشش ضرور پسند آئی ہوگی یہ آپ ایک سال کس طرح سے نکالے گے میں نے ابھی تو ایک کیاری سے یا دو کیاری سے آدھے بھی نہیں لیے تو ابھی بہت زیادہ پیاز کھڑے ہیں تو یہ ہم نے وقت پہ وقت پہ جب ضرور تو ہم اس کو کھار لیں گے تو اس طرح سے آپ اپنے گر کا سکتے ہیں اور آپ گر سے اپنا خرچی افراجات کی بجت کر سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ہماری کوشش کا وقت ضرور پسند آئی ہوگی شکریہ ضرور لائک کریں